سلام علیکم تو آج کی ویڈیو آپ لوگ ضرور دیکھئے گا کیونکہ اس ویڈیو کی وجہ سے کیا پتہ آپ کسی کی زندگی بچا لیں کسی کی زندگی جو خطرے میں ہے وہ آپ بچا لیں اب ایسا کیوں ہے کیونکہ میرے ساتھ بھی ایک بار ایسا ہوا تھا کہ اگر خدا نا خاصتہ وہ چیز میں نہیں دیکھتا تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا اب کس نقصان کی میں بات کر رہا ہوں وہ میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا دیکھیں آپ نے پڑا ہے کہ سرکٹ اور کنڈکٹر اور کس طرح سے لوگوں کو کرنٹ لگتا ہے ان سب چیزوں کا آپ نے سنا ہوگا یا شاید تھوڑا بہت پڑا بھی ہوگا تو آج اس چیز کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ اگر ایک وائر ہے اور وہ کہیں سے کٹا وائے تو وہ کیوں کسی کے لیے خطنناک ہوتا ہے یا اگر آپ کبھی بھی کوئی الیکٹیکل وائر دیکھیں اور وہ پانی میں ہو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ پانی میں تار گر گیا ہے تو پھر آپ نے اس situation میں کیا کرنا ہے یہ سب باتیں بتاؤں گا کیونکہ ایک بار میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا کہ تار جو ہے وہ الیکٹیک کا جو تار ہے وہ پانی میں گرہ ہوا تھا اور پانی میں سے بل بلے نکل لائے تھے کیونکہ کرنٹ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے وارٹر جو ہے جو ان پیور وارٹر ہوتا ہے جس میں امپورٹیز ہوتی ہے گندہ پانی جو ہوتا ہے وہ کرنٹ کو بہت اچھی طرح کنڈک کر لیتا ہے تو کیا ہوا اس میں سے بل بلے نکل لائے تو مجھے شک ہوا تو میں نے جب دیکھا تو اس کے اندر تار جو ہے ننگا تار وہ گرہ ہوا تھا یعنی وہ ڈیمیج تار اس پانی میں تھا اگر خدا نہ خواستہ کوئی پانی میں کہیں بھی پاؤں رکھ لیتا تو اس کو وہ کرنٹ لگ جاتا اور بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا تو تھوڑا سا علم ہونے کی وجہ سے میں نے کسی کی زندگی بچا لی یا کسی کو بہت بڑے نقصان سے بچا لیا میں نے خود تو یہ میں اس لئے نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ میری تعریف کریں میں یہ اس لئے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے کہ کیوں اتنا یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے تو اب چیز کو میں سمجھاتا ہوں اب میں اس چیز کو سمجھاتا ہوں کہ یہ ہے کیا چکر ہوتا کیا ہے تو سب سے پہلے جس طرح سے بک میں آپ کو چیزیں دیوئے ہیں اس کو فالو کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا رہا ہے electrical components and their uses تو یاد رکھنا electrical components کیا ہوتے ہیں circuit components بھی کہا جاتا ہے اگر آپ کو لکھاوا ملے electrical trickle یا circuit component electrical component میں اسے لکھی دیتا ہوں component electrical components اور circuit component تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے دیکھو بھائی circuit بغیر خود سے نہیں بن جاتا circuit component circuit خود سے نہیں بنتا کبھی بھی circuit جو ہے وہ circuit کے جو components ہیں یا جو electrical components ہیں اس سے بنتا ہے اپنے موبائل کا circuit دیکھ لیں ابھی نہیں کھول کے دیکھ لیجئے گا جب اگر کبھی موبائل خدا نہ خاصتہ خراب ہو جائے یا ٹوٹ جائے یا کھل جائے تو پھر دیکھئے گا اس کو analyze کیجئے گا میں اکثر اس طرح کی چیزیں کرتا ہوں جب ہو جاتا ہے تم اس circuit کو دیکھتا ہوں اس circuit میں مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ resistor لگا ہوا ہے یہ جو ہے وہ کوئی نئی چیز ہے جو کہ لگی بھی مجھے پتہ نہیں ہے یہ جو ہے وہ ray state لگا ہوا ہے اب ray state کیا ہوتا ہے ایک variable resistor آتا اسے کہتا ہے یہ جو ہے وہ capacitor لگا ہوا ہے یہ جو ہے یہاں پر یہ کچھ transducer یا اس طرح سے کچھ لگا ہوا ہے یہ wire لگا ہوا ہے تو میں اس کو circuit کو دیکھ رہا ہوتا ہوں اور یہاں پر solding ہوئی بھی ہے circuit کو بنا کر تو اس چیز کو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں تو جن چیزوں سے circuit بنتا ہے انہیں کہا جاتا ہے circuit کے components components یا electrical components کوئی بھی circuit electrical components کے بغیر نہیں بنتا اگر آپ کو کوئی circuit بنانا ہے اور میں بولوں نہ ہی resistor استعمال کر سکتے ہو نہ ہی capacitor نہ ہی transducer نہ ہی جو ہے وہ آپ resistor استعمال کر سکتے ہو کچھ بھی استعمال نہیں کر سکتے لیکن circuit بنا ہو تو آپ بولو کہ سر ہم نے بنا لیا ہے چیک کر لیں یعنی وہ بنی نہیں سکتا دیکھیں اچھا اب کیا کیا ہوتا ہے electrical components وہ پڑتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس یہاں پر جو دیا بھائی وہ دیا بھائی switch اور کی switch بہت آسان ہے گھر میں دیکھے ہوں گے آپ نے ٹھیک ہے اب آپ جیسے گھر کے switch ہر کسی جگہ پر نہیں ملیں گے for example آپ کے گھر میں مہنگے switch لگے ہو اچھے والے switch لگے ہو ٹھیک ہے مہنگے switch سے کیا مراد ہے اچھے والے switch لگے ہو جو کہ ہاتھ تالی بجانے سے ہی بند ہو جاتے ہوں دو بار تالی بجانے سے چل جاتے ہوں آج کل اس طرح کبھی کچھ نکلا تھا تو میں نے پھر یہ سوچا دلی دل میں کہ ویسی انسان electricity سے جو ہے وہ اتنے فائدے لیتا ہے اب یہ فائدے بھی لے گا تو میں نے دیکھا تھا اس طرح سے ویسے ایسے مارکٹ میں switch آتے نہیں ہے اور آئیں گے بھی بہت نہیں ہوں گے کیونکہ اس میں سنسر ہوگا تو بیسکلی گھر میں کون تے switch ہوتے ہیں وہ بن چالو بن چالو کرنے والے اس طرح والے اگر کونے سے دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ ناک کی شکل کے ہوتا ہے یوں دباتے ہو جب اس کو یوں دبا دیتے ہو تو circuit کیا ہوتا ہے کلوس ہو جاتا ہے اور جب واپس کر دیتے ہو تو اوپن ہو جاتا ہے نیچے دباتے ہو تو اوپن ہو جاتا ہے اوپر کی طرف دباتے ہو تو کلوس ہو جاتا ہے یا اگر آپ نے button الٹا لگا دیا تو پھر یہ الٹا کام بھی کرے گا تو switch کیا ہوتا ہے جو کہ current کو یا تو جانے دیتے ہیں مطلب for example یہ circuit کو complete کرتے ہیں اگر switch بند ہے تو circuit open ہے یاد رکھنا اگر switch بند ہے یہ ایک circuit ہے آپ کے پاس اگر switch open ہے یعنی switch open ہے تو کیا ہے آپ کے پاس circuit open ہے ٹھیک ہے اگر switch کو آپ نے press کر دیا اور circuit جو ہے وہ close ہو گیا تو current flow کرے گا ٹھیک ہے تو switch کیا کہا switch اور keys switch اور keys اب بڑے بڑے power plant پہ بھی switch لگے ہوتا ہے لیکن وہ گھر والے switch نہیں ہوتا وہ handle والے switch ہوتا ہے کیونکہ اس طرح کی ہوتے ہیں وہ میں بنا دیتا ہوں اس طرح کی ہوتے ہیں وہ اس طرح کی بڑے بڑے ہوتے ہیں اور وہ connect ہوتے ہیں تو یہ بھی switch کا کام کرتے ہیں کیونکہ وہاں پر زیادہ current ہوتا ہے آپ کے گھر میں کم current ہوتا ہے تو اس لئے وہ چھوٹے چھوٹے switch آتا ہے تو یہ switch کا بس یہی کام ہے کہ یہ current کو flow کرنے دیتے ہیں circuit کو close کر کر یا circuit کو open کر دیتے ہیں جس سے current flow نہیں کرتا basic کام تو یہ پڑھ لیو تو دیکھو لکھا بھائے it is one of the most fundamental electrical components it is used to turn electric current on اور off اب for example آپ نے کوئی چیز چلانی ہے چلی نہیں دی آپ نے ہر چیز چینج کر دی آپ کو لگا یہ خراب ہوگا یہ خراب ہوگا یہ چلو سب چینج کر دیا لیکن آپ کا switch تو بند ہی تھا تو کبھی بھی نہیں چلنا تھا چیز میں تو بس یہ ہی ہے اب میں نے یہ bulb جلانا ہے جو سامنے لگاوا ہے لیکن وہ switch بند ہے جیسے switch ہے میرا بھی بند کر دوں گا بند ہو جائے گا تو اسی طرح سے آپ کے موبائل میں بھی switch ہوتا ہے یہ دباتے ہو تو موبائل close یہ دباتے ہو تو موبائل ہون ہو جاتا ہے اب آجاتے ہیں ریزیسٹر ریزیسٹرز کا تو آپ بہت زیادہ ڈیٹیل میں پڑ چکے ہو ریزیسٹرز جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں یہ current کو energy کو potential difference کو کم کرتے ہیں یہ energy کو circuit میں کم کرتے ہیں potential difference کو بھی یہ کم کرتے ہیں اور ساتھیست current کو بھی یہ کم کر رہے ہوتا ہے تو ریزیسٹرز کیا کرتے ہیں circuit میں current کو کم کر دیتے ہیں جتنا current چاہیے اتنا current ملے کیوں کیونکہ ہمارے گھر میں زیادہ current آ رہا ہوتا ہے اور ہمیں کم چاہیے ہوتا ہے کبھی کا بار battery بہت سمپل ہے battery کیا کرتی ہے battery جو ہے وہ chemical energy کو یہاں لکھ لو chemical energy کو chemical energy کو convert کر دیتی ہے بیٹری کیا کرتی ہے chemical energy کو electrical energy میں convert کر دیتی ہے اب بیٹری کا پورا function یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑیں گے کیونکہ بیٹری جو ہے وہ ایک بہت complicated چیز ہے کیونکہ آپ جو modern گاڑی آ رہی ہیں اس میں بھی استعمال ہوتی ہے اچھا transducer اس کا شاید آپ نے پہلی بار نام سنا ہو لیکن یہ زیادہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں کرتا مائک کے لئے دیکھا جائے تو بہت بڑا کام کر رہا ہوتا ہے ویسے دیکھا ہے تو یہ کیا کرتا ہے یہ electrical signals کو sound signal میں convert کرتا ہے آپ کا جو مائک چلا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ پیچھے سے current آتا ہے اور transducer اس electrical signal کو sounds energy میں convert کر دیتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے it is an electrical component that convert one form of energy into other form of energy like like microphone convert sound energy into electrical energy signal as showing figure transducer دونوں کام کر سکتا ہے یہ electrical energy sound energy میں لے جا سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ لکھلو electrical electrical engineering electrical 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 energy کو sound energy میں لے جا سکتا ہے یہ sound energy کو electrical energy میں لے سکتا ہے اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہو sound بھی ایک form energy کی ہم پڑ چکے ہیں اس سے تو یہ کام آپ کے پاس transducer کا ہے اچھا ldr 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 ایک photoresistor ہے یعنی جب light ہوتی ہے تو اس کی resistance کام ہو جاتی ہے یعنی کسی چیز کے اوپر light پڑ لائی ہے تو اس کی resistance کام ہو گئی اس circuit میں یہ لگا ہو ہے ldr لگا ہو ہے کسی circuit میں ldr لگا ہو ہے ldrs لگا ہو گا جب اس کے اوپر light پڑ لائی ہوگی تو resistance کام ہوگی resistor کام آ رہا ہوگا لیکن جب light نہیں پڑے گی تو resistance بڑھ جائے گی یہ کام کرتا ہے ہمارے پاس ldr ٹھیک ہے جس کی full form ہے light depending resistance light depending resistance ٹھیک ہے ldr اب آجاتے ہیں thermistors thermistors اچھا یہ جو temperature پہ depend کرنے والا resistor ہے اگر temperature زیادہ ہے تو resistance زیادہ آ رہی ہوگی it is thermally دیکھو جا بھی ther کا مطلب آ رہا ہوتا ہے ther اس کا مطلب ہے گرمی thermal مطلب گرمی thermal یعنی کئی نہ کئی energy موجود ہے heat it is thermally sensitive resistors whose resistance is strongly depend on temperature it is used to measure the temperature very accurately it is used to measure ڈا ٹھیک ہے تو یہ اس کا کام ہے یہاں جہاں یہ لگا ہوگا ther miss یہ thermistors ٹھیک ہے تو یہ کیا کرتا ہے thermistors یہ ہمارے پاس جو ہے وہ thermal energy کی مدد سے ریزسٹر کو کم زیادہ کرتا ہے اچھا relay اب relay شاید آپ نے نہ پڑا its switch which aimed at off and on the circuits electronically as well as electromagnetically تو یہ جو relay ہے نا یہ بھی ایک طرح کا switch ہی ہے یاد رکھنا یہ جو relay ہے یہ بھی ایک خاص قسم کا switch ہے یہ circuit کو بند اور چالو کرنے کا کام کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ تمام چیزیں تھیں جو کہ circuit میں موجود ہوتی ہیں جس میں capacitor بھی ہوتا ہے یہاں لکھ لو capacitor بھی ہوتا ہے سبھی کچھ لکھ لیا تو capacitor کیا جا رہا ہے تو capacitor بھی circuit میں آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں اچھا تو یہ آپ کے پاس آگئے اب آج جاتے ہیں کچھ ایسی devices کے بارے میں پڑھتے ہیں جو کہ current کو major کرتی ہیں موجود کوئیل گل وینومیٹر موجود نو مووووووís جل وینومیٹر کیا کرتا ہے جب اس میں سے current پاس ہوتا ہے تو یہ گھومتا ہے اور جو , اس کے پر لگی بھی ہوتی ہے وہ بتاتا ہے کہ current کتنا ہے , اگر آپ نے دیکھا ہو یہاں پر تو نہیں بناوا آپ نے اگر پرانا م میٹر دیکھا ہو تو اس کے اندر ایک نیڈل آتی تھی جو ایدھر ہو جاتی تھی sparkle زیادہ ہوتا تھا تاہاں زیادہ آگے نہیں چاہ پاتی تھی تو وہ آپ کے پاس ہوتی تھی موووینگ کوئل گلوینومیٹر تو اسے کہتے ہیں جو کہ کرنٹ کو پتہ کرے کسی بھی سرکیٹ میں تورک کی مدد سے کرتا یہ کام تو اسے کہتے ہیں گلوینومیٹر ایم میٹر ایم میٹر کیا کرتا ہے ایم میٹر آپ کے پاس بیسکلی کرنٹ یہ بھی بیسکلی کرنٹ پتہ کرنے کا ہی کام کرتا ہے بس اس کے اندر ایک شنٹ ریزیسٹسنس ہوتی ہے اب دیکھو یہاں پر اس کو بہت شوٹلی ڈیفائنڈ کیا گیا ہے یہ بہت ہی بریف ٹاپک ہے جو کہ انٹر میں آتے ہیں سیکنڈ ڈیئر میں ملیں گے آپ کو تو یہاں بس میں اتنا سا ہی بتاتا ہوں کہ ایم میٹر بھی کرنٹ میجر کرنے کا کام کرتا ہے آپ کے پاس دیکھیں والٹ میٹر والٹیچ میجر کرنے کا کام کرتا ہے یہاں پر آپ ایک ڈیوائز دیکھ بھی رہو بناو ہے والٹ میٹر میں ریزیسٹرز جو ہے یعنی جو ریزیسٹر کنیکٹ ہوتی ہے وہ سیریز میں ہوتی اور والٹ میٹر سرکٹ میں پیررل کنیکٹ ہوتا ہے کیوں کیونکہ جب پیررل یہ کنیکٹ ہوتا ہے تو والٹیچ سیم آتا ہے جو سرکٹ میں ہوتا ہے وہ اس میں آ رہا ہوتا ہے والٹیچ میجر کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے الیکٹر پاور ٹرانس میشن ٹوہا ہاؤس اب گھر میں کرنٹ کیسے آتا ہے یہ بڑا زوردست کونسیپٹ ہے گھر میں کرنٹ ٹین تاروں کی مدد سے آتا ہے دو کی مدد سے نہیں آتا دو تو آپ کو نظر آتے ہیں لیکن تیسری وائر بھی ہوتی ہے تیسری وائر زمین سے کنیکٹ ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا نا ایک تار ہوتا ہے نیوٹرل کا ایک ہوتا ہے فیس کا میرا نام فیض ہے فیس نہیں مجھے لوگ اکثر کہتے ہیں فیس تو میرا نام فیس نہیں فیض ہے فیس سے کیا مراد ہے ہائی والٹیچ کرنٹ کی جو وائر ہوتی ہے اسے آپ فیس کہہ رہے ہوتے ہو اور اسے لائیف وائر بھی کہا جاتا ہے لائیف وائر لائیف وائر اب دیکھو بھائی لائیف وائر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ زندگی دینے والی تار ہے بلکہ یہ زندگی لینے والی تار ہے ٹھیک ہے اگر خدا نہ خواستہ آپ نے لائیف وائر پکڑ لی تو کام ختم مطلب لائیف وائر پکڑ لی ایسے کہ فور ایکزمپل یہ تار ہے چلو ادھر بناتو یہ چاری ہے تار یہ ہے ایک انسان جس نے یہ تار پکڑ لی ٹھیک ہے جس نے یہ تار پکڑ لیے لیکن وہ زمین سے اوپر ہے تار پر جھولنا ہے تو اس کو کچھ نہیں ہوگا اس کو کوئی بھی کرنٹ نہیں لگے گا وہ ہمیشہ ٹھیک رہے گا جب تک وہ تار پکڑا رہے گا مسئلہ جب آئے گا جب یہ اس گراؤنڈ کو ٹچ کرے گا ارث کو ٹچ کرے گا جیسی ہی ارث کو اس نے ٹچ کیا اس میں سے جو الیکٹرون تھے وہ اس کے ہاتھ میں آئے اور اس کے ہاتھ میں سے زمین میں گئے اور سرکٹ کمپلیٹ ہوا اور یہ انسان جل جائے گا پورا ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے تو کبھی بھی تار کو نہ ویسے پکڑنا ہے نہ ایسے پکڑنا ہے پکڑنا ہی نہیں ہے کسی بھی لائف وائرنگ تار کو نہ ہی چیک کرنے کے لیے کہ کرنٹ آرہا ہے یا نہیں آرہا کرنٹ چیک کرنے کے لیے اس کو ہاتھ تھوڑی نہ لگایا جاتا ہے کرنٹ چیک کرنے کے لیے آپ کے پاس آتا ہے ٹیسٹر ٹیسٹر یعنی کبھی بھی ہاتھ لگا کے نہیں چیک کرنا کسی بھی تار کو کرنٹ آرہا یا نہیں آرہا ہمیشہ کیسے چیک کرنا ہے بڑے کو بولنا ہے پہلے تو آپ نے ہی چیک ہی نہیں کرنا کیونکہ آپ کا یہ کام نہیں ہے جب آپ یونیورسٹیز میں چلے جائیں گے تو پھر آپ کو کرنٹ چیک کرنا سکھایا جائے گا ابھی آپ نے نہیں کرنا اگر آپ میٹرک میں آگئے ہیں بیسکلی اب بڑے تو ہو گئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ جو بھی بچہ میٹرک میں اس کی عمر کم سے کم بھی چودہ سال ہوگی یہ چلو بارہ لے لیتا ہوں بارہ تو بہت ہی مشکل ہے چودہ ہوگی زیادہ سے زیادہ اس کی کچھ بھی عمر ہو سکتی ہے میں کوئی فکس نہیں کر رہا ٹھیک ہے کچھ بھی عمر ہو سکتی ہے کوئی بھی اس کی ایچ ہو سکتی ہے لیکن جب تک آپ یونیورسٹی میں نہیں جاتے تو سمجھ لو آپ چھوٹے ہو ابھی جب آپ یونیورسٹیز میں جاؤ گے وہاں پر آپ کو کرنٹ کو ٹیسٹ کرنے کے لیے چیک کرنے کے لیے پروپر طریقے سکھایا جائیں گے تو کبھی بھی ہاتھ لگا کر کرنٹ چیک نہیں کرنا اس طرح سے میں نے کہا تھا کہ آپ کی زندگی بچانے والا لیکچر ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سمجھ میں آگئی ہوگی میرے خیال سے یہ بات آپ کو ٹھیک ہے اب آگے پھر بڑھتا ہے تو وہ ہم پڑھ رہے تھے الیکٹرکل پاور ٹرانس میشن ٹو آ ہاؤس تو گھر میں آ رہے ہوتے ہیں تین تار دو تار تو آپ کو چھت پری لٹکے میں مل جائیں گے اپنے اور ایک تار آپ کے میٹر میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے گراؤنٹ وائر گراؤنٹ وائر کیا کام کرتا ہے بیسیکلی سرکٹ کمپلیٹ کرنے کا کام کرتا ہے ایک تار ہوتا ہے آپ کے پاس وہاں بنا دیتا ہوں چلو اس کو بنا دیتا ہے یہ تو ویسی اس بچے کو کرنٹ لگ چکا ہے اس نے تار پاکڑ دیا تھا ٹھیک ہے چلو تو یہ رات دوتا ہے گھر کے سامنے سے آپ کے جا رہے ہوں گے دیکھ لو ہاتھ نہیں لگانا کبھی زندگی میں کسی بھی تار ہو ٹھیک ہے یہ ہو گیا لائف وائر اور یہ ہو گیا لائف وائر اور یہ ہو گیا نیوٹرل اس میں آ رہا ہوتا ہے ارث اس میں آ رہا ہوتا ہے مین کرنٹ جب یہ دونوں تار کسی سرکٹ میں جا کر ملتے ہیں آپس میں تو ادھر کرنٹ آ رہا ہوتا ہے میٹر میں یہ دونوں تار میٹر سے کنیکٹ ہوتا ہے میٹر سے کنیکٹ ہوتا ہے یہ دونوں تار میٹر سے کنیکٹ ہوتا ہے اور ایک اور تار بھی اس میں لگا ہوتا ہے جو کہ ارث کے زمین کے اندر جا رہا ہوتا ہے جسے آپ کہتے ہو گراؤنڈ وائر گراؤنڈ وائر گراؤنڈ وائر کیا کرتا ہے وہ ارتھ کے اندر جو ہے وہ آپ کا جو الیکٹرون ہوتا ہے اس کو بھیج رہا ہوتا ہے اور سرکٹ کو کمپلیٹ کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بات شاہد آپ کو پہلے پتا ہو یا نہ پتا ہو تو بھی میں نے بتا دیا ٹھیک ہے تو پھر آپ کے پاس current live wire سے آ رہا ہوتا ہے neutral میں صرف ارتھ ہوتا ہے اور وہ تیسرا wire آپ کو میں نے بتا دیا اچھا یاد رکھنا آپ کے گھر میں جو current آ رہا ہوتا ہے وہ بیس ایمپیر تک ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ ٹھیک ہے یہ آگے بھی بڑھایا جائے گا اچھا یہ diagram دیکھو 3 تار آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پر ایک آ رہا ہے life wire ایک آ رہا ہے neutral wire اچھو میں نے دیکھ لیا بلکہ سپلنگ صحیح ہے مجھے شک ہو رہا کہ neutral wire میں میں نے گلت سپلنگ لکھ دی neutral wire چلو میں آپ کو یہاں دکھاتا ہوں نظر نہیں آ رہا ہوگا برابر میں تصویر چل رہی ہوگی وہ دیکھ لینا کہ ایک بلکہ چلو دکھا دیتا ہوں اچھا آپ کو اور اچھا سمجھ میں آ جائے گا میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اچھا سمجھ میں آ جائے گا آپ لوگوں کو دیکھا تھوڑی سی میں bright list کو لو کرتا ہوں چلو اب چاید بہتر آ رہا ہوں نہیں ابھی بہتر نہیں ہو رہا ترسنی bright list لو کر دیئے پھر بھی بہتر نہیں ہو رہا تو بالکل ہی نظر نہیں آ رہا ہوگا چلو تھوڑا بہت شاید visible ہوگا ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر رہا ہے یہ سے نا تو چلو ایسی دیکھ لیتا ہے سمجھ تو آ رہا ہے یہ بات تو آپ یہ ڈائیگرام دیکھ لو اپنی بک میں یہ رہا آپ کے پاس fuse ابھی fuse آگے بڑھاؤں گا ٹھیک ہے یہ live wire ہے neutral wire ہے اچھا live wire سے live wire اور میٹر کے درمیان ایک fuse ہوتا ہے اب fuse کیا کام کرتا ہے جب current زیادہ ہو جاتا ہے تو fuse جو ہے وہ circuit کو open کر دیتا ہے یعنی fuse میں جو تار ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے current کی وجہ سے اور circuit open ہو جاتا ہے current آگے نہیں جاتا اور ایک wire دیکھو earth connection دیا ہوئے آپ کو جس سے جو آپ کا circuit ہے وہ complete ہوتا ہے اور آپ کا جو total current ہے وہ آپ کو مل پاتا ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آگے نا کیسے یہ کام کرتا ہے تو یہ پورا circuit دیکھ لو اب کتاب میں آ رہا ہوگا یہاں دیکھ لینا اپنے پاس کتاب اس کو نکال لینا تو کام کیسے کرتا ہے live wire جعنی جس میں main current آ رہا ہوتا ہے neutral wire جس کے اندر آپ کے پاس earth آ رہا ہوتا ہے earthy کہتے ہیں basically اسے تو fuse کیا کرتا ہے fuse میں نے ابھی بتایا fuse سمجھو اس طرح کا ہے آپ کے پاس یہ اس طرح کا fuse ہے ٹھیک ہے یہ fuse ہے یہاں نہیں بناتا ہوں سمجھ نہیں آئی کی بات یہاں جاتا ہوں یہ آپ کے پاس ایک fuse ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ایک fuse ہے اب یہ fuse کیا کرتا ہے یہ fuse جو ہے وہ تار کو مطلب current کو آگے جانے دیتا ہے لیکن جب current بہت زیادہ ہو جاتا ہے for example یہ live wire ہے پیچھے لگاو ہے LW live wire اور یہ میٹر میں جا رہا ہے M میں جا رہا ہے آپ کا ٹھیک ہے جب بہت زیادہ current آ جاتا ہے live wire سے اتنا زیادہ کہ آگے نہیں بھیجنا تو یہ ایک خاص طرح کا bi-metallic strip ہوتی ہے bi-metallic strip کیا ہوتی ہے یہ ایک ایسی strip ہوتی ہے تھوڑا سا برائٹ کر دیتا ہوں تاکہ میں بھی اچھا نظر ہوں تو یہ bi-metallic strip ہوتی ہے bi-metallic strip ایک ایسی strip ہوتی ہے کہ جب خاص amount میں current اس کو ملتا ہے یا اتنی زیادہ energy اس کو مل جاتی ہے جو کہ یہ برداشت نہیں کر سکتا تو یہ ٹوٹ جاتا ہے جب یہ ٹوٹتا ہے تو آگے current نہیں جاتا آگے current نہیں جاتا تو میٹر میں بھی current نہیں جاتا اور آپ کے گھر میں بھی current نہیں آتا اکثر سننے کو ملتا ہے کہ fuse break ہو گیا ہے یا fuse گر گیا ہے یا fuse خراب ہو گیا ہے تو وہ یہی کام ہوتا ہے کہ current بہت زیادہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے fuse کا تار ٹوٹ جاتا ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو جو high amount میں current ہے وہ آپ کے direct meter میں جائے گا meter خراب کرے گا پھر گھر میں جائے گا گھر میں جو چیزیں وہ بھی خراب کر دے گا تو یہ بڑی ضروری ہے اور پھر main switch آ جاتا ہے اور پھر main switch سے جو آپ کے گھر کے connection ہوتے ہیں bulb fridge tv پنکھا ac lcd dvd vcd mobile bulb computer laptop گھڑی تار calculator چارجر یہ سب چلاتے ہو پھر آپ اس سے ٹھیک ہے تو تین connection میں نے چار تین طریقے connection میں نے اتن پتا دیئے یہ بہت اچھا سمجھ میں آگیا ہوگا انشاءاللہ آپ کو آگیا ہے ٹھیک ہے الحمدللہ hazardal of electricity یا hazard of electricity دیکھو پھر electricity بہت خترناک ہے electricity کوئی کھیلنے کی چیز نہیں ہے کوئی بھی کھیل اس سے ذریعے نہیں کھیلا جا سکتا for example اگر electricity کسی انسان کو ڈائریک مل جائے مطلب کوئی انسان ڈائریک electricity کے contact میں آ جائے تو اس کو electrical shock لگ سکتا ہے یہاں لکھا ہے electrical shock fire and arc flash are the primary hazard primary یعنی main hazard that are present when working آپ نے یہ تو سنا ہوگا ہے electric shock یہ fire اور flesh کہاں سے آگئی بات یہ تو غلط ہے نہیں یہ صحیح ہے for example ایک بندہ ایک بندہ تاروں کے آگے کام کر رہا ہے high voltage کے تار ہے تار میں ایک دم سے spark ہوتا ہے بہت خطرناک current نکلتا ہے تو بہت خطرناک light نکلتی ہے جو وہ ایک دھماکہ ہوتا ہے تو یہ جو بندہ اس سے پہ کام کر رہا اس کو یہ current اس کو یہ flash لگے گی یعنی اس کو آکھ لگے گی اور اس بندے کو بہت زیادہ نقصان ہوگا ٹھیک ہے fire ایک بہت بڑا plaza ہے اس میں بہت ساری تارے لگیوی ہے کسی ایک پہنچتی اور وہ تار گرم ہوتا ہے تو پھر آک لگ جائے گی اس تاروں میں اور پھر ایسے آک لگتے لگتے پورے فیکٹری کو پورے گھر کو اپنے جھپیڈ میں لے لے گی تو اس لیے کہتے ہیں کہ تار اچھی quality کے استعمال کریں تاکہ اس میں کرنٹ نہ لگے تو یہ سب سے زیادہ خطرناک چیزیں ہیں الیکٹسٹی میں اب آجاتے ہیں damaged insulation اب دیکھو میں نے جو بات بتائی شروع میں وہ ایک تار ہے آپ کے پاس بڑا زبردست تار ہے ٹھیک ہے یہ چھوٹے چھوٹے سے wire ہے اس کو میں جاتا ہے اور تار نظر آنے لگ جاتا ہے تو کیا ہو گیا یہ insulation damage ہو گئی ہے جو اس کے اوپر ہم نے plastic لگایا تھا جو بھی insulation تھی وہ damage ہو گئی ہے اگر اب اسے کسی نے touch کیا تو کیا ہوگا شوٹ کرنٹ لگ جائے بہت بوری طرح سے تو یہ میں کرنٹ کو آگے پہنچا سکتا ہے سمجھ لو یہ ایک ایمپیئر کے کرنٹ کے لیے تھا اس میں صحیح کام کرتا ایک ایمپیئر کا کرنٹ اس میں سے بہت اچھی طرح گزر جاتا لیکن اب اس میں دس ایمپیئر کرنٹ گزار رہا ہوں یعنی زیادہ کام لے رہا ہوں اس جو سرکیٹ میں وہ تار جا رہا اس سرکیٹ کو بند کرو تاکہ کیوں ہٹ اپ آپ کو پتا چل سکے گراؤ وائر میں نے آپ کو بتا دیا جو گراؤ سے وائر لگا ہوتا ہے اور گراؤ میں کرنٹ پہنچ آتا ہے اپ آخری پڑھتے ہیں effect of electric shock on human body آپ کو شاید کسی نے بولا ہوگا کہ کرنٹ لگنے سے انسان کی death ہو جاتی ہے یا اس کو نقصان ہو جاتا ہے شاید یہ نہیں بتاؤ کتنا کرنٹ ہر کرنٹ انسان کو نقصان نہیں دے سکتا اگر 0.001 ampere سے کم کرنٹ تو آپ کو پتا بھی نہیں چلے گا کرنٹ تو کیا ہوگا یا تو بورٹ گیا یا تو بورٹ تو کہیں نہیں جائے گا میں گی زمین پہ جا کر کیونکہ انسان مجھے زیادہ لگے گی بورٹ کیا فرق پڑھنا ہے تو یہ ہی ہوگا تو اسی طرح سے کرنٹ بھی ہے جب زیادہ کرنٹ ہوگا تو ہی آپ کو شوٹ لگے گا بنا نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھر تار آپ نے پکڑنا شروع کر دی نہیں کوئی بھی تار کے ساتھ نقصان ہوتا ہے محسوس ہوتا ہے آپ پرانے نوکیا کے موبائل میں لوگ نوکیا سے بیٹری نکال گئے دوبان پر ٹچ کر رہے ہوتے ہاں کرنٹ ہے تو وہ 0.001 ایمپیئر سے بھی کم کا کرنٹ ہوتا تھا کیونکہ وہ ہاتھ لگانے سے پتا نہیں چلتا تھا جب زبان سے ٹچ کرتے تھے پانی میں بتاتا پانی کیا ہے بہت اچھا کرنٹ کے لیے کنڈکٹر کا کام کرتا ہے اچھا ہم نے ابھی دیمٹ کنڈیشن یہ ہے کہ ایسی کنڈیشن جس میں کرنٹ لگنے کی چانس سے زیادہ ہو جاتے ہیں پانی چاروں طرح پہلا پہلا واش روم میں تو ہوتا ہی ہے پر جہاں پہ کرنٹ زیادہ لگے دیمٹ کنڈیشن ہوتی ہے ماہ پر سیفٹی میجر این ہاؤس ہول الیکٹی سیٹی کیا کیا سیفٹی دی جاتے گھر کی ڈیوائس میں سب سے پہلے تو یہ کہ جو بھی تار ہوتا اس کو کیا جاتا ہے اور اتنا کرنٹ دیا جاتا الیکٹی سیٹی الیکٹی سیٹی کے بغیر موڈرن سیٹی نہیں ہو سکتی موڈرن یعنی ہم لوگ ابھی موڈرن سیٹی میں جی رہے ہیں پہلے آپ کلاس روم میں پڑھتے تھے اور آپ سامنے ہوتے تھے میرے لیکن اب آپ لوگ اپنی سکرین سے مجھے دیکھتے ہیں اور سیکھ لیتے ہیں تو بس یہ ہی آپ موڈرن سیٹی ہے چیزیں بدلتی جا رہی ہیں دیس پائیٹ ایٹس یوزلیس دی ایر 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 تو اس چیز کا دیان رکھیں کہ آپ خاص تھرمل ابزوربیشن ہوتی ہے ابزوربشن ہوتی ہے زیادہ اس کو ہیٹ ملتی ہے تو وہ ٹوٹ جاتی ہے تو یہ بائی متلک سٹپ کا کام ہوتا ہے سرکیٹ بریکر گراؤنڈ بائر میں نے بتا دیا تھا اب آجاتے ہیں اس پر جو بتا رہا تھا میں اگر اگر لگے گا تو مجھے ایسے ہیلوں گا اور پکڑا رہوں گا پھر ہلتا رہوں گا کیوں کیونکہ مجھے کرن مل اچھا بار آجاؤ الیکٹر شاک آف 0.015 ایمپیر can lead to a lack of control over the muscles تو یہ جو ہے وہ آپ کو خطرہ ڈیمیج کر سکتا ہے 0.015 ایمپیر کا کرن یعنی اگر آپ نے 0.015 ایمپیر کرن پکڑ لیا کسی تار میں تو آپ کا جو ہاتھ جل جائے گا آپ کی ڈیمیج ہو جائیں گے اب آپ نے اور زیادہ خطرنا کرن پکڑ لیا 0.070 ایمپیر کرن اگر آپ نے پکڑ لیا تو آپ کے دل کو نقصان ہو سکتا ہے آپ دل کی ہارٹ بیٹ بند ہو سکتی ہے آپ کی جان جا سکتی ہے تو ایک ایمپیر کا کرن بھی ہم برداش نہیں کر سکتے ہیں تو دے دوں گا ان چیزوں سے related کچھ نہ سمجھ میں آیا تو پوچھ لی میں guide کر دوں گا انے والے وقتوں میں میں انشاءاللہ کل ہاں کل 100% اللہ نے چاہا انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کل اس کو complete کریں گے چیپٹر کو نمیریکل mcqs question answers کر دوں گا ٹھیک آپ لوگ سب سے زیادہ اسی ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو یہ چیزیں بھی دیکھا کریں تاکہ کبھی نہ کبھی آپ لوگ کو اس کی ضرور پڑھے گی استعمال کے لیے میری بات سمجھ میں آئی ہو تو ضرور subscribe پڑھنا چینل کو thanks for watching اللہ حافظ اپنی کیم ویڈیو میں ضرور یاد رکھ دیں